بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزٹ ویزٹی کے پا لیے اب بنا جاتی ہے ان کے ایک ویزICES بے لینب بنا ری جاتی ہے جو لوگ توررست ویزے کے اب لینب چر breaking اور جو لوگ وزڈ ویزڈ priest ویزی کے کے اوپر جا رہے ہیں جو لوگ ایک ایک ڈاکومنٹ ایک ایک بندے کا صحیح پراپرلی ڈاکومنٹ جتنے بھی ڈاکومنٹ ریکوئرمنٹ ہوتے ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں شو منی وغیرہ ہوتل بکنگ وغیرہ سب کو چیک کیے جاتے ہیں اس کے بعد چھوڑا جاتے ہیں ابھی شو منی کی جو انہوں نے نئی شرط رکھ دیئے وہ پانچ ہزار درم ہے پہلے جو ہوتی تھی شو منی آپ کی وہ دو ہزار درم ہوتی ہے ابھی جو ہوتی ہے ابھی جو نئے انہوں نے اپ ڈیٹ کے اندر کہا ہے کہ پانچ ہز ہزار درم سے کم آپ کے پاس اگر شو منی ہوگی تو آپ کو دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے یا کہیں بھی آپ لوگ پورے امرات میں سیون امرات ہیں تو کسی میں بھی شارجہ فوجیرہ بودے بھی اجمان کہیں بھی آپ لوگ ہیں راسل خیمہ آپ لوگ کہیں بھی ہیں آپ لوگ کو وہاں سے ائرپورٹ سے واپس آپ کی جو بھی ہوم کنٹری آپ کو واپس اپنی کنٹری میں بیچ دیا جائے کہ چاہے آپ پاکستان سے ہیں چاہے آپ انڈیا سے چاہے آپ بنگلہ دیش میں تو آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومن ہزار سے اگر کم آپ کے پاس شو منی ہو کیونکہ پہلے دو ہزار درم ہوتا تھا تو ابھی لوگ پچیس سو تین ہزار سرک لے کے جاتے تھے تو ابھی بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ شو منی آپ نے زیادہ رکھنی ہے کم سے کم پانچ ہزار سے تو اوپر ہی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ریزیڈنٹ ویزہ ورک ویزہ والے ان کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہے وہ آسانی سے ائرپورٹ سے نکل جاتے ہیں لیکن ورک ویزہ والوں کے لیے ایک بھی اگر ڈاک اسے ایمریٹس آئی ڈی کی کاپی اس کا موبائل نمبر وہاں پہ لکھوانا ہوتا ہے اور ایمریٹس آئی ڈی کی کاپی اسے شو کروانی ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کے پاس جا رہے ہیں اور وہ وہاں پہ آپ کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ یہ بندہ جیسے یہ اس کا تیس دن کا یہ ساٹھ دن کا ویزہ ہے یہ ویزہ پورا کرنے کے بعد یہ واپس اپنے ہوم کنٹری میں آئے گا یہ نہیں ہوگا کہ یہ یہاں پہ اللیگل ہو جائے گا اگر اللیگل آپ ہوں گے تو وہ بندہ آپ کا پھنس ج آئے گا وہاں پہ اس کے اوپر بین بھی لگ سکتے اور اسے بھی ڈیپورٹ کر دیے جاتا ہے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ نیچے آپ کو اکلال بٹن دکھائی دے رہو گا آپ اس بٹن کو دبا دیں اور ساتھ بن گھنٹی کی آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائ کر دیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ